سلام علیکم کیا حالے سب لوگ خیریت سے ہیں ایک ایم این اے سے ہیں پاکسن تحریک انصاف کے حاجی امتیاز صاحب آپ ان کی خبریں مسلسل دیکھ رہے ہیں وہ غائب ہو گئے اور کہاں غائب ہو گئے ایک بہت بڑی میسٹری ہے جس کے بارے پاکسن تحریک انصاف کا اپنا ایک ورجن ہے اور پنجاب گورنمنٹ کا اپنا ایک ورجن ہے ان دونوں ورجن کے اندر بہت تضاد ہے اب یہ تضاد کیوں ہے اور کیسے فیصلہ کیا جا سکے گا کہ حاجی امتیاز صاحب کہاں پہ ہیں این اے سکسٹی ایٹ سے ان کا تعلق ہے منڈی بہاو دن سے اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں اجاز چودی صاحب ہمارے ساتھ یہ پہلے پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں پیسے پہلے کاف لیگ کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے پھر پاکسن مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا پھر یہ پاکسن تحریک انصاف کے اندر شامل ہو گئے اور پرانے سیاستدان ہیں یہ اور بڑے آپ یہ سمجھیں کہ نامی گرامی قسم کے سیاستدان ہیں تو یہ ان کے پاس ایک ورجن ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا تو آج کا جو وی لاغ ہے ہم اس پاتھ پہ کر رہے ہیں کہ حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کہاں پہ ہیں اور ان کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے چوئی صاحب آپ کا شکریہ اب یہ پوری سٹوری سنائیے کہ ہوا کیا تھا کیسے ہوا کس طرح ہوں چوئی صاحب اس طرح ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلات ہے ٹھیک ہے ٹو دی پوائنٹ کرتے ہیں نا تاکہ لمبا نہ ہو حاجی امتیاز صاحب نا این اے سکسٹی ایٹ سے ایم این اے ہاں دوزہ تحریک انصاف کے منہ ہیں تحریک انصاف کے منہ ہیں بسیکلی جس کو کہتے ہیں جی صحیح سیاسی ورکر آہ حالانکہ میں خود پارلیمنٹیری مطابق ممبر قومی سیملی رہا ہوں میں ٹھیک لیکن اصل سیاسی ورکر آجی صاحب ہیں ٹھیک عالمی سے چھوٹے ہیں لیکن سب پورے بزلے میں ان کو آجی صاحب کہتے ہیں ٹھیک تو آج صاحب پہلے انہوں نے سیاست شروع کی بالکل کانسلر سے پھر یو سی چیئرمن بنے پھر یو سی کے ہوتے ہیں جو چیئرمن ڈسٹ سیل ناظم ٹھیک پھر زلہ ناب ناظم پھر ناظم پھر اس طرح بہت ٹھیک آہ اٹھارہ میں وہ پہلی دفعہ میں نے بنے ٹھیک دوزہ اٹھارہ میں ٹھیک ہاں پی ٹی آئی سے ٹھیک اور پھر دوزہ چوبیس کے لیکن سے زائر ہے پی ٹی آئی سے تھے لیکن ان کا نشان جو تھا بھائی جال تھا ٹھیک یعنی ازاد حیثیت سے ٹھیک بلکہ پورے پاکستان میں سیکنڈ آئی ایس پورٹ آپ کو کہتا ہے مران خان نے میاں والی سے جو ان کا حال کا ہے ٹھیک خان صاحب نے اس دفعہ رکھا نہیں کنٹیسٹ کیا سیکنڈ آئی ایس پورٹ انہوں نے لیا جی ساتھ نے تقریبا دو لگ سے ٹھیک اور یہ فارٹی ون ایم این ایس میں ہیں پاکستان سارٹی ون ایم این ایس میں ہیں جو آزاد ہے جو آزاد اور سنی اتحاد کونسل میں پہلے دیا تھا پھر بعد میں انہوں نے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے اپنا ایفی ڈیوٹ جمع کر دیا پی ٹی آئی کا اپنا جی جی وہ جس طرح ہے ٹھیک تو می والدہ صاحبہ تقریبا نائمٹی پلاس ہے نوے سال سے زیادہ ان کے عمر ہے ٹھیک تو آپ کو پتا ہے جیسے بزرگ خواتین ہیں تو ان کو تو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں تو وہ نراز بھی جلدی ہو جاتی ہیں ٹھیک تو وہ نراز ہوگی کہ امتیاز تم آتے کیوں نہیں آتے کیوں نہیں مجھے ملے نہیں اتنے دن ٹھیک تو آجی صاحب کو تو پتا تھا کہ جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا تو وہ اسلام بات میں تھے آجی صاحب ہی ہیں آجی صاحب جیسے سارے کے پی کے ہاؤس میں وہ بھی کے پی کے یعنی وہ جو فیصلہ آیا تو اس کے بعد کے پی کے ہاؤس میں چھپ گئے وہ آپ کو پتا ہے سارا پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ سارے ایم این اس کے پی کے پی کے ہاؤس میں اچھا تو ان کو بار بار جب امہ جی نے کیا تو انہوں نے دوسری گاڑی لی جیسے ہوتا ہے کہ فون شون اپنے ادھر رکھے چھوٹی کسی کی صدوقی گاڑی لی یا صدوقی یا مجھے میں امنار شور کہ کون چھوٹی گاڑی لی تو جو ان کا سٹاف چار تین چار بندے ساتھ لیے تو وہ چلے گئے تو ان کو پتا نہیں تھا کہ اممہ جی کا فون وہ ٹیپ کر رہا ہے وہ تو جو ہی گاؤں میں پہنچے تو ادھر سے پہلے ہی انہوں نے جال پچایا ہوا تھا اسے وہاں پولیس ویرہ پہنچی ہوئی تھے پولیس مختلف کو سفید کپنوں میں کوئی آہ وردی میں جیسے ہوتا ہے تو انہوں نے گاڑی کو قیدہ ایکسیڈنٹ کیا تو جب ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ باہر نکلے تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کیوں ہوئے ایکسیڈنٹ تو اس طرح ان کو پک کر لیا اب اس کی ویڈیو بن گی اور یہ جولائی کی بات ہے یہ چوبیس طریقہ کی بات ہے آج سے دس دن بعد پہلے کی سمجھ لیں نو دس دن پر تو ہم بڑے پریشان ہوئے پھر یہ وہ جو ہوتا ہے رابطہ کیا لیکن پتا ہے دوسرے دن انہوں نے پچیس کو ویڈیو کس نے ہم رہی ان کی ویڈیو ایک تو آج کار پورے گاؤں میں بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں تو دوسرا لوگ بھی اب کتا دن کا ٹائم تھا نا جی چار پانچ بجے کا ٹائم تھا تو دن میں گاؤں میں آج کال آر بندے کے باس موبائل ہے تو دو تین بندے تو انہوں نے اٹھا لیے ان کو دو دن بعد چھوڑ دیا لیکن ان کو پھر بھی شک تھا کہ ویڈیو بن گی ہے کسی کے پاس ہوگی تو انہوں نے ان کو انٹی کرپشن کوٹ میں گجرہ والا میں انٹی کرپشن کوٹ نہیں انٹی کرپشن والوں نے کیس بنایا اور کیس بھی بڑا چوئی صاحب ایسی سمجھیں کہ جیسے مزاق والی بات ہے کہ تین لاکھ روپے لیے ہیں جی اس گواہ نے دیکھا ہے ٹھیک دار نے دیئے ہیں تین لاکھ روپے آجی صاحب کو اور میں نے دیکھا ہے یہ گواہ بغیرہ جو بھی ہے ٹھیک تو وہ کیس مان گیا پھر ظاہر ہے سارے آجی صاحب سارے جو دوست ہیں اور پھر اب بتا ہے وکیل بہت زیادہ ہیں سارے لوگ پہنچ گئے کوٹ میں تو جائج صاحب نے ان کو چار دن کا ریمانڈ دے دیا ٹھیک ہے جسمانی ریمانڈ جسمانی ریمانڈ ٹھیک ہے تو جب وہ یہ ان کا ریمانڈ آ گیا تو پھر ہم چپ کر گئے وہ پھر آن آف چلتا رہا یہ تھا ادھر جو بھی ہے اور رہے وہ گجنہ والا میں انٹی کرپشن کے قبض ہے انٹی کرپشن میں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ میرے پاس کوئی ویٹنس نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کئی اور لے گئے ان کو مختلف جگہ پہ لے گئے یہ بہت سارا لیکن جب ان کو چار دن کے بعد پیش کیا گیا تو ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی شیف بڑی ہوئی تھی مطلب وہ صحیح نہیں تھے جو ہم نے ویڈیو فوٹیج دیکھیں آپ ملے ان سے جا کے نہیں میں نہیں مل سکا کیونکہ ادھر اسیمبلی میں اور دوسرا یہ آئے کہ لیگل معاملات وہ کلاس ہے آپ کو پتا ہے اس میں بڑے ساری چیزیں ہیں تو وہ جو تھے ادھر سارے لوگ تھے تو جب ان کو ملے تو جائج صاحب نے کہا کہ بھائی اپنا جو انٹی کرپشن والوں نے موت کہا لیکن اس کے باوجود کہ سارے وکالہات ہیں پھر بھی جائج صاحب نے دو دن کاریمان دے دیا لیکن اس دفعہ ایک دم جیسے فلم میں ہوتا ہے نا ایک دم تھرسل ہی بات گئی کہ ایک وٹنس آ گیا انٹی کرپشن والوں نے کہتے ہیں جی یہ وٹنس آ گیا آپ کہتے ہیں نا کوئی پروف نہیں تو یہ وٹنس ہے تو اس میں بڑی دلچسپ بات ہوئی تو وٹنس نے کہا جی کہ مجھ سے تو آپ نے سائن کرائے تھے کہ آپ کو کلاشن کوف کلسنس بنا کے دینے ہیں تو آپ مجھے لے آئے ہیں آجی امتیاد کے خلاف انہیں کہا کہ ماری مخالفت ہے آجی امتیاد سے ہم وٹ نہیں دیتے تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں گواہی دے دوں گا تو میں گواہی تو نہیں دوں گا تو جائج صاحب نے کہا آپ سوچ لیں آپ تو گواہ ہیں مزر سٹار وٹنس ہیں آپ تو آپ میں تو سمجھاؤں گا انہوں نے پیش کی ہیں انہوں نے کہا آیا ہم ان کے ساتھ ہوں لیکن میں اچھ ٹھیک ہے یعنی گواہ جو عدالت میں پہنچ کے منعرف ہو گیا منعرف ہو گیا گواہ اچھا پھر سر اس میں ایک بڑے عجیب واقعہ ہوا کہ سارے لوگوں کے سامنے اس کو اٹھا لیا پلیس والوں نے اس کو مارا بھی دکے بھی دیئے اور اس کو کورٹ سے کے اندر سب لوگوں کے سامنے اس کو اٹھا لیا اور رگائب ہو گیا وہ آلنکہ وہ ہمارے مخالف ہیں تو ہماری ذمہ داری تھی کیونکہ انہوں نے ہمارے شیبر میں وہ بن گیا گواہ لیکن آپ کے گاؤں کا تھا یہ دیکھیں نہیں نہیں وہ موجیوں والا کا تھا آپ کہتا ہے نا ہمارا منڈی باہدین اور گجرات ساتھ ساتھ ہیں تو جہاں گجرات سے منڈی باہدین میں داخل ہوتے ہیں تو پہلا گاؤں آتا ہے موجیوں والا ٹھیک ٹھیک تو ہمارے گاؤں کا نہیں تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ اچھا اب جب یہ ہوا تو ہم نے کوٹ میں چلے گئے ہائی کوٹ میں کہ جی وٹنس اس طرح ہوا سارا واقعہ سنا ہے تو فرسٹ اگست کا جسٹرس پننو صاحب ہیں ایف ایم ناٹ ران ان کی کوٹ میں انہوں نے کہا جی پولیس کو جو بھی بلکہ آئی جی کو کہا کہ بھئی آپ جلدی ہوں کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوٹ سے کوئی وٹنس اس طرح غیب ہوئی ٹھیک تو ہم سب پھر جج صاحب نے کہا کہ بھئی دیکھیں یہ تو بڑی عجیب صورتی حال ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود دونوں نے دو دن کا ریمانٹ دے دی ٹھیک بڑا پروٹیسٹ کیا ہے لیکن جو ہوتا ہے جو جج صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے نہ ماننا پڑھ اب ہم چلے گئے بھئی کتیس کو پھر آئیں گے دوبارہ ٹھیک اتنی دن میں آپ کو پتا ہے کہ پریزنٹ آف پاکستان نے نیشنل اسیمبلی کا اجلاس بلا لیا ٹھیک جو بھی ضرور تھی کوئی قانون میں تبدیلی کرنی تھی یہ وہ تو اب ہمارے لئے یہ اپریچونٹی ہوئی کہ چونکہ آج صاحب میمبر پارلیمنٹ ہیں تو ہم نے ان کے پروڈکشن آرڈر کے لیے تو ساری جتنے بھی ہیں پی ٹی آئی کے میمبرانے قومی اسیمبلی ٹھیک تقریباً ستر ہوں گے یاسی جو جو اویلیبل تھے سب نے سائن کیے عمر یوب صاحب بلکہ عمر یوب صاحب ساری جتنی قیادت ہے ٹھیک بلکہ میں بھی ساتھ تھا ہم سپیکر صاحب کو ملے ٹھیک تو سپیکر صاحب نے کہا نہیں نہیں بلکل یہ تو آپ کا رائٹ ہے تو میں پروڈکشن آرڈر کر دیتا ہوں ان نے کیے نہیں ہم نے سمجھا کے کر دی ہیں ٹھیک لیکن انہوں نے بڑا ویری پا دیتے ٹھیک تو ہم سمجھے کہ ٹھیک ہے بلکہ سارے میڈیا پہ چال گیا آجی پروڈکشن آرڈر ہو گئے یہ ٹھیک تو اب تیس تاریخ آ جاتی ہے ٹھیک تو تیس تاریخ کی رات کو آہ سپیکر صاحب نے آئی جی پنجاب کو فون کیا ٹھیک کہ بھئی آجی صاحب کو پیش کریں پیش کریں ٹھیک کیونکہ یہ جو سپیکر صاحب نے ہمیں بتایا ان کے آفز نے بتایا کہ جی آجی صاحب آ جائیں گے ٹھیک جو ہی ان کو پتا چلا کہ بھئی پروڈکشن آرڈر ہیں اب اس میں چوشتا میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے ٹھیک لیکن کچھ لوگوں سے ہمیں جیسے سنی سنائی بات ہے ٹھیک کچھ لوگوں نے میں بتایا کہ آجی صاحب پہ تشدد ہوا ہے ان کو بہت مارا گیا ہے تو کوئی پیش نہیں کریں گے عدالت میں ٹھیک ہم نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو یا تو مسنگ ہو نا جی وہ تو کوٹ میں پیش ہوا ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے تو تشدد تو کوئی نہیں کرے گا تو اینیو ایک یہ بات ہم نے سنی دوسری طرف یہ ہوا کہ پروڈکشن آرڈر تو ہمیں بڑی امید تھی اس فیکر صاحب نے کہا آجی آجی صاحب آئیں گے آجی صاحب نے وعدہ کیا ہے ٹھیک تو دو چیزیں ہو گئیں اب ہم ششوں پانچ میں تھے تیسرا یہ ہوا کہ جب ہم یہ ہماری لیگل ٹیم دوسری آپ کو پتا ہے نا جیسے ہوتا ہے کہ آجی صاحب بڑے پاپولر ہیں پیچھے بیس سال سے ہم سارے اسی سیاست کر رہے ہیں میں دوزار تیرہ میں ازاد حصیت سے لیکن جیتا حالانکہ نہ ہماری برادری ہے ادھر نہ کوئی برادری زمین نہ کوئی تو منڈی باہدین کے لوگ مہربانی کرتے ہیں تو اور اس وقت آجی صاحب کو ریکارڈ ووٹ ملے جیسے میں نے عرض کیا تو بہت سارے لوگ جو ہے نا چلے گئے ادھر گجرہ مالا میں تو لیکن ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں کمپلیٹ بلیک آؤٹ سا آجی صاحب کا اور کوئی کوئی چینل نہیں دکھا رہا تھا لیکن آل آف سڈن ہم نے دیکھا کہ آجی صاحب کی وہ جو آتی ہے نا پہلی خبر جیسے بارہ ہوتی ہیں تو جو اوپننگ جو پہلی خبر آتی ہے وہ آجی صاحب کی فوٹو اور جو جی کہ ایم این اے جو ہے نا وہ فرار ہو گیا اور اس کو جو ہے نا بارہ لوگ آئے ہیں انہوں نے پولیس کی گاڑی پہ فائرنگ کی ہے اور چھڑا کے رات کے دو بجے چھڑا کے لے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے لئے بڑا سرپرائز ادھر ادھر پتا کیا سپیکر صاحب کو پتا کیا یہ وہ تو بس جیسے ہوتا ہے کہ کچھ نہیں جی سپیکر صاحب کہنے لگے جی میں ابھی بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں تو یہ ساری صورتی آلوی ٹھیک اب جب ہم نے پھر ہم کورٹ میں گئے ایک طرف ہم کورٹ میں گئے ٹھیک کہ بھئی یہ کتیس جولائی کو آپ چلے گئے کتیس جولائی کو ہم گئے کورٹ میں ٹھیک کہ بھئی پتا کریں کہ کیا ہوا جائج صاحب کے کیونکہ ڈیٹ بھی تھی تو ہم انتظار کرتے رہے جائج صاحب کہتے ہیں یہ ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں ٹھیک لیکن جب ٹائم ختم ہو گیا تو جائج صاحب نے بسایا ٹھیک کہ بھئی وہ تو جو ہے نا پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو باگ گئے ہیں آفرار ہو گئے ہیں تو یہ بڑا ہی وہ دچکہ تھا جیسے فیملی میں یہ وہ سارا اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے سر کہ اگلے دن سیملی کا جلاس تھا تو جو گور صاحب ہیں انہوں نے تقریر کی ٹھیک کہ بھئی اس طرح ہے بلکہ پروٹیسٹ کیا جتنے ایم این اے تھے ٹھیک پوری پارلیمانی پارٹی نے حاجی صاحب کے بینر اٹھا بینر تصویریں اٹھا کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک ایم این اے سٹنگ ایم این اے مسنگ ہے ویسے تو ہوتا تھا کوئٹا میں مسنگ ہے یہ ہے وہ اچھا اب تو میں تھوڑا سا سمبل کیا ہوں یقین کریں کہ میں ہم بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ٹھیک ٹھیک تو سارا مسنگ وہ یہ وہ تو سپیکر صاحب ٹائم نہیں دے رہے تھے لیکن پھر بڑا جب وہ ہوا بڑے شاید آپ نے دیکھی ہو اس کی کوریج کوریج اور آپ نے دیکھی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جب گور صاحب نے کی تو پھر وزیراعظم صاحب دوبارہ کھڑے ہوئے ٹھیک تو وزیراعظم صاحب نے کہا کہ جی نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے ٹھیک اور میں پتہ کروا کرتا ہوں گا ایک تو یہ ہوا اور پھر سپیکر صاحب نے کہا جی میرے پاس تو پولیس کا آگیا ہے اس وقت تو کہا کہ جی میرے پاس رائٹنگ میں آیا ہے کہ وہ تو فرار ہو گئے ٹھیک لیکن وزیراعظم صاحب نے پھر بھی کہا کہ نہیں میں پتہ کرتا ہوں اور ایسا نہیں ہوگا اور یہ جیسے ہوتا ہے اب ہم کورٹ میں کہے پھر دوسرے دن ٹھیک اگست کو ٹھیک وہ کیونکہ وٹنس جو تھا اس کی ڈیڑھ سی ٹھیک تو اس کو بلایا ہوا تھا آئی جی صاحب کو لیکن پھر کیس چلا گیا جسٹس علی باکر نجوی صاحب کی ہائی کورٹ چلا گیا ہائی کورٹ تو ادھر جا کے ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ پیش کریں یہ وہ انہوں نے پولیس کو کہا کہ یہ تو کوئی ایسی سٹوری نہیں ہے تو اس سے سارے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے چوہش صاحب کہ اور ساری پینک ہے پوری پی ٹی آئی میں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں سارے ایم اینے جو ہے نا ان کو اسی لیے سارے ایم اینے بلکہ اس دن لڑائی ہونے والی تھی اسیمبلی کے اندر ٹھیک پارلیمانی پارٹی میں تو ہوا ہوا اور سب نے تقریریں کی کہ جی آج آجی امتیاز ہے کل آپ کی باری ہے کل آپ کی اور اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ سٹنگ ایم اینے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ گھر سے اٹھایا ہے کوئی چیز نہیں اب کوٹ میں پیش کیا ہے اور پھر آپ کی کسٹڈی میں ہے آپ کی تعبیل میں ہے اور وہ غیب ہو گیا اچھا پھر ہم نے سارے تھانے چیک کر آئے کوئی فوٹیج نہیں قانون یہ ہے کہ جو انٹی کریفین کے آپ نے کوئی تھانے نہیں تو اگر انہوں نے انویسٹیگیشن کے لیے کسی ملزم کو لانا ہوتا ہے اس کی فوٹیج منتی ہے تھانے میں دراج ہو کوئی اندراج نہیں all of sudden panic میں حکومت نے اب again میرے پاس تو کوئی ایسا proof نہیں لیکن بظاہر ایسا ہے کہ پولیس نے پولیس کی سرکاری گاڑی پہ اپنی گولیاں چلائیں خود ہی اپنا tire برست کیا اور ان کو دو فائدے ہوئے ایک تو آجی صاحب کو نہیں پیش کرنا پڑا کیونکہ شاید ان کے تشدد ہوا ہے یا کیا ہوا ہے اور دوسرا جو ان کے point of view سے جس کا بھی یہ دماغ تھا آپ کہتا ہے میں بڑا soft spoken ہوں میں کبھی کسی کو دمکی نہیں دیتا آجی سے بات کرتے ہیں دیکھیں ہم تو عام شہری ہیں ہمارے پاس کوئی بندوق تو نہیں ہے کہ بھئی ہم کوئی یہاں ہم کوئی پولیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جنسیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم تو قانون کی جنگ لڑ سکتے ہیں اخلاقیات کی جنگ لڑ سکتے ہیں سچ کی جنگ لڑ سکتے ہیں ٹک تو جس کا بھی یہ دماغ تھا میں کہوں گا کہ یہ اچھا دماغ نہیں تھا نیگٹیو دماغ تھا کہ بھئی ایک تو جتنے ہمارے سپورٹر ہیں میں آپ کو اگر ٹائم ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا ہوں فوٹیج کہ کس طرح ہمارے جو سپورٹر ہیں ہمارا اپنا سیکریٹریٹ میں فخر سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے بڑا پبلک سیکریٹریٹ ہمارا ہے اللہ کے فضل سے اور عوام کے لیے ہے اس کو توڑا شیشے توڑے ہمارے سپورٹر کے گھر میں رات کے دو بجے فوٹیج جائیں آپ کو اتنا آر جگہ کیمرے لگے ہیں رات کو جا کے توڑے لوگوں کے دروازے گالیاں مطلب جس طرح پولیس کرتی ہے کہ حاجی امتیاز کو ہم نے پروڈیوز کرنا ہے برامت کرنا ہے تو دوسری طرف ہمارا ہمیں خوف ہے کہ وہ حاجی صاحب اتشدد ہوا ہے تو اس وجہ سے نہیں پیش کر رہے نہ کوٹ میں پیش کیا ہے اور نہ اسیمبلی میں پیش کیا ہے ٹیک تو سر یہ ہوا سارا تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ خود انٹی کرپشن نے یا پولیس نے یا سی ٹی ڈی نے یہ خود ڈراما سٹیج کیا ہے اور اصل میں حاجی صاحب فرار نہیں ہو رہا ہے بلکل بھی یہ میں کلیر کٹ دیکھیں کوئی بھی آج تو ہر سارے آر جگہ پہ جتنے وی لاغ ہو رہے ہیں دیکھیں وہ جو ہمارے مخالف ہیں لوگ جیسے میں نے وٹنس کی بات کی پورے زلہ منڈی باہدین میں جو مسلم لیگ نون کا بھی ایک آدمی نہیں مانتا کہ کیونکہ دیکھیں میرا ریکارڈ آپ کے سامنے ایک بھی ہمارے خلاف فی آر نہیں نہ حاجی صاحب کے خلاف کہ ابھی یہ جو ابھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی میں آکے یہ جی کہ جلسہ کی آیا ہے یہ وہ بھی چھوٹی موٹی جانا اور سب میں آجی صاحب کی زمانت ہے کوئی ہمارا بڑا صاف سترا اللہ کا کرم ہے اور ہم پھر شریف آدمی ہیں ہم آجد لوگ ہیں ہم تو کوئی تکبر نہیں نہ ہم کوئی مطلب جاسے بدماشی والے ہیں میں نے نہیں نہیں ہم تو خدمت پہ یقین رکھتے ہیں اور منڈی کی سیاست اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تبدیل کی ہے ہماری کوئی برادری نہیں برادری عظم پہ دیکھیں میں آزاد عصیت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ جی اچھا یہ فرمائے گا کہ جب حاجی صاحب گرفتار ہوئے تو اس کے بعد آپ کا کوئی رابطہ نہیں تھا نہیں کوٹ میں وکلا کے ذریعے رابطہ ہوا جب وہ کوٹ میں پیش ہوئے جائج صاحب کے سامنے ظاہر وکلا نے بات کی صرف میں نہیں تھا لیکن دوسرے سارے لوگوں سے دوئی انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر تشتدت ہوا ہے نہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی شیف بڑی ہوئی ہے وہ پریشان ہیں جیسے وہ بار بار ان کو پسینہ سخت آیا ہوا ہے مطلب یہ گرمی بھی تھی لیکن سچی بات کہ ایسے ہی کہ دوں کہ میرے پاس یہ پروف ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں اور بیمار تو نہیں ہے ایک تو ان کو بڑی سخت ڈائیوی تک ہیں پھر ان کو ہارڈ کا بھی مسئلہ ہے پھر ان کو ایک اور بیماری ہے اس کو ٹی بی بھی ڈائیگنوز ہوئی پھر ان کو یورک ایسر کا بھی مطلب کافی حالان کہ مجھ سے چھوٹے ہیں تو لیکن کافی ان کی ایج کتنی ان کی اس وقت ان کی ایج ہوگی تقریبا ساٹھ 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 ٹھیک ہے اور بچے فیملی ہوئے رہے ہیں ہاں ماشاءاللہ اور بچے کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کے دو بیٹے جو ہیں پڑھ رہے ہیں ایک فرانس میں پڑھ رہا ہے ایک باہر کام کرتا ہے ٹھیک ہے ایک بیٹا ادھر ہوتا ہے دو بیٹی ہیں ان کی ظاہر اشادی شدہ ٹھیک ہو اچھا اب آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کو پولیس نے ہی غائب کی ہے سر ایک بندہ میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا جو ہمارے مخالف ہیں ایک بندہ بھی کہہ دے کہ یا کوئی وہی کو اپنی شہادت بتا دیں ہمارے تک یہ بھی خبر آئی ہے کہ جن کو پولیس نے وٹنس بنایا ہے کہ ایف ای آر اگر پڑھیں تو وہاں مزاگ لگتا ہے کہ جی پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم سارے رات کے دو بجے ہم کھیتوں میں گس گئے کیونکہ فائرنگ ہوئی بھائی کوئی آتھکڑی لگائی ہوگی آپ نے کوئی چیز کوئی آجت تو کوئی چیز نہیں ہے کوئی ان کے تو جو ان کے جو گواہ لکھے ہیں انہوں نے وہ گواہ بھی کہہ رہے ہیں جی یہ وکواہ ہوا ہی نہیں ہے اور وکواہ ہوتا تو کوئی فوٹج ہوتی کوئی چیز ہوتا انہوں نے گاڑی کی تصویر خود ہی لیکن سرکار کی گاڑی یا سرکار کی گولیاں تو ان کو کیا اوپر سے آرڈر ہے اور جو وہ کہتے ہیں جو ہمیں آرڈر ہے اچھا اس میں نے چول صاحب ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ اکتالیس ایم این نیز ہیں جی اور اگر فرض کریں کہ سٹیٹ نے پولیس نے یا پھر انٹی کرپشن نے اگر سارے اٹھانے تھے تو اکتالیس کے اکتالیس تو اٹھا لیتے صرف ایک ایم این نیز کو اٹھانے کا کیا فائدہ ہو ان کو سر میں ایک تو میں سوشل برکر ہوں میں تو پولیٹکس میں نہیں ہوں آج کار لیکن جا کے دکھائیں دوسرے چالیس ہیں اگر تجربہ کریں تو پتا چلے نا جی سارے کیپی کی ہاؤس میں ہے تو جائیں گے اگر جائیں گے تو یہ ایک گیا ہے تو آپ نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ کیپی کے ہاؤس ہے کیونکہ باہر ہی نہیں نکلے تو اس لیے ان کو کسی نے گرفتار ہی نہیں کیا ظاہر اسیمبلی جاتے ہیں کیپی کے ہوساتے ہیں دوسرے تو سارا میڈیا ہے سارا جیسے پتا ہے اسلامباد کا ٹھیک ہے تو ان سے گلتی ہوئی کہ یہ جو کیپی کے ہاؤس سے اس سے باہر نکلا ہے آہ یہ میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے لیکن وہ امہ جی نے کہا کہ بھئی آپ نے ضرور آئیں اب امہ جی کو سمجھا نہیں سکتا تھا کوئی وہ کہتے ہیں کہ بھئی تو یہ ان کی مجبوری کی وجہ سے گئے علیکہ ان کو بھی منع کیا گیا پارٹی نے منع کیا تھا ان کو پارٹی نے کہا کہ نہ جائیں یہ ہو جائے گا تو یہ بھی چھپ کہا کہ گئے جیسے میں نے آپ کو بتایا اور پارٹی کو یہ انڈیکیشن تھی کہ جو بندہ باہر جائے گا وہ گرفتار ہو جائے گا پکڑا جائے گا نہیں مجھے پاس کوئی نہیں ایسی بات ٹھیک ہو تو آپ یہ سمجھتے ہیں گلتی ان سے یہ ہوئی کہ وہ کے پی کے ہاؤس سے باہر نکل آئے اور اس کی وجہ سے وہ پنجاب گئے اور جاتے ہی آپ کو ہوتا ہے پنجاب میں چوئی صاحب سچی بات یہ ہے ہمارے ڈی پیو ہیں منڈی باہدین میں بڑی اچھی شورت میں ان کا بڑا میں نے کبھی ان کو ملا نہیں لیکن میں ان کا بڑا ایڈمائرر تھا ٹھیک یہ بڑے انہوں نے آتے ہی کہا جی روزانہ کھولی کچیری دروازے توڑ رہی ہے رات کو اور ان کو بھی پتا ہے سب میں نے کہا نا کہ ہر بچے کو پتا ہے کہ بھئی یہ وقوع ہوا ہی نہیں ہے تو وہ انہوں نے ایسی دہشت پلائی ہے منڈی باہدین میں کہ لوگ باہر چلے گئے کم از کم دو زار بندہ جو منڈی باہدین کا جو ہمارے سپورٹر ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں مطلب کوئی ادھر چلا گیا ہے کوئی چھوٹیوں پر چلا گیا بزنس وغیرہ آپ نے چھوڑ لیکن آپ دیکھیں نا فرص کر لیتے ہیں کہ وہ واقعی فرار ہو گئے ہیں اور کل کو اپنے کسی گھر سے برامت ہو جاتے ہیں کسی کارکون کے گھر سے برامت ہو جاتے ہیں پھر کاؤں سٹینڈ کریں گے آپ اور پارٹی اللہ کرے میں تو کہتا ہوں چاہے ہم اندر ہو جائیں نا جی اللہ کرے ہمیں تو اتنا فکر لگا ہوا ہے میں تو دعا کرتا ہوں کہ اگر ایسا بھی ہو اگر ہمیں جیل بھی چلے جائیں تو اللہ کرے ان کی جان پاتھ جائے یہ مانداری سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسا جو ہے نا اپس امان میں رکھے ملکہ جی جی دیکھیں نا میں یہ نہیں کہتا سٹنگ ایم میں نے ہو یا کوئی گورنر ہو کوئی پریزیڈنٹ ہو دیکھیں سب سے پہلے آپ میں ہم سب انسان ہیں تو انسان کے جو بنیادی حقوق ہے نا جی اب ان کی وائلیشن تو نہیں ہونی چاہیے نا جی ان کو ڈیفینس کا رائٹ ملنا چاہیے اب دیکھیں کوٹ میں ہمارا ویو پائنٹ کیا ہے ہم کہتے ہیں جی جو مرضی ہے آپ ان کے کتنا بھی سخت ان کے اوپر ڈال دیں لیکن کوٹ میں تو ان کو لائیں نا جی اب یہ تو کوئی بندہ ایک بندہ بھی پاکستان میں نہیں جو ان کا یہ موقع تسلیم کرے پولیس کا ایون لا منسٹر ہیں طریق صاحب وہ ریکارڈ ان نے کہا جی میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا پولیس کو ابن سپیکر صاحب نے بھی یہ کہا جی میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ پولیس کا یہ موقع ہے لیکن میں ایگری نہیں ہوں ٹھیک ہے اب نا پاکستان مسلم لیگ نون ہے یہ گورنمنٹ ہے ان سے جب یہ بات کی جاتی حاجی امتیاز صاحب کے بارے تو وہ یہی نکتہ اٹھاتے ہیں کہ باقی اگر چالیس اپنے گھر کے اندر ہیں یا کے پی کے ہاؤس کے اندر ہی ہیں اور ورزانہ قومی سمبلی آتے ہیں قومی سمبلی سے جاتے ہیں اور ان کو اگر کسی نے گرفتار نہیں کیا تو حاجی امتیاز صاحب کو کیوں گرفتار کیا جائے گا جی دیکھیں آپ کا سوال ایک حد تک تو سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن اب دیکھیں جو ماسٹر مائن ہے ان کے دماغ میں کیا ہے اب یہ تو نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ ان کے دماغ میں کیا ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں جہاں تک میں تو ایک سیدھی ساتھی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو دوسرے لوگ گون پھر رہے ہوں نا جی پنجاب میں نہیں ان میں سے کچھ جاتے ہیں جی اپنے گھروں میں بھی گئے اور خیبر پختون خواہ کے جو امینے تھے وہ تو وہاں سے نکلتے ہیں پنجاب کراس کر کے جاتے ہیں نہیں کی بھی گئے کہ امینے کو کسی نے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے اب دیکھیں کی بھی گئے میں اور کانوں نے سر نہیں یہاں سے دیکھیں اسلام بات سے نکلنا ہے جو انہوں نے نکل کے موٹروے کے ذریعے جانا ہے یا پھر انہوں نے پشاور روڈ کے اوپر چڑھنا ہے تو اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے ان کو پشاور روڈ سے گرفتار کر سکتا ہے موٹروے سے گرفتار کر سکتا ہے آپ دیکھیں نا جی جو پچھلے الیکشن ہوئے کیے پی کے میں بلکل کچھ نہیں ہوا تھوڑا بہت جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا سرکی پورڈر کے لیے لیکن پنجاب میں دیکھیں ہم نے الیکشن کنٹسٹ کی ہے میں وٹنس ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مطلب جو سیدھی بات ہے آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی ایک طرف جلسہ ہو رہا ہے نون کا پیپسپالٹی کا دوسرے کا لیکن اس کو اجازت نہیں پی ٹی آئی والوں کو اجازت نہیں جلسہ کرنے کی تقریر کرنے کی سوائے سوشل میڈیا کے کوئی کچھ نہیں کر سکتے تھے میں خود بھی جو ہے نا کمپین میں رہا کوئی ایک بندہ بھی آپ کوئی فوٹی دکھا دیں کہ جلسہ ہوا بلکل نہیں اچھا دوسری یہ بات ہے کہ اتنی دہشت تھی نا جی کہ کوئی بندہ سامنے آگے نہیں کہتا کہ میں پی ٹی آئی کو وٹ دوں گا یہ عجیب ہوا ہے نہیں ٹھیک دیکھیں سر اس میں نے جوئی صاحب پھر ایک سوال بنتا ہے کہ مثلا زین قریشی صاحب ہیں زین قریشی صاحب ملتان بھی جاتے ہیں اور وہ ملک سے باہر بھی گئے ہیں وہاں سے واپس بھی آئے ہیں ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا آمر ڈوگر صاحب ہیں وہ ملتان جاتے ہیں واپس آتے ہیں ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا اور بھی پنجاب کے اندر بہت اگر آپ تھوڑا تا پروفائل دیکھیں گے تو آپ کو پنجاب کے اندر میں نے سینیٹرز گھومتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے تو ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا یہ صرف امتیاز صاحب کیوں یہ بڑا ایک سوال ہے مسٹری ایک بہت بہت جی 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 دیکھیں ایک تو صرف امتیاز نہیں ہے پہلے معظم جت ہوئی ہے اس کو دستی جمشید دستی وہ باغا ہوا ہے کتنے پرچے ہیں بڑی مشکل سے جان بچا چاہے ہیں تین چار اور ایم اینے ہیں دیکھیں میں تو ایکٹو پالٹکس میں نہیں ہوں جو امریکہ لے کے آتا تو وہ سارے جو ہیں جو وہ بتا رہے ہیں اور ان سب کے اوپر کیسز ہیں اور ابھی یہ انٹی کریفشن کے کیسز ہوئے ہیں جس طرح آجی صاحب کے اوپر ہوا ہے تو ایک نیا طریقہ ہے کہ وہ ایف آئی آر اس وقت کاٹھتے ہیں سارا ہر چیز تیار کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے تو اس وقت وہ جو ہیں نا جو ہی کی رکستار کرتے ہیں تو اس صاحب سے پھر اس کے اوپر وہ کاروائی ڈالتے ہیں اچھے آپ کسی جگہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سٹیٹ کے ساتھ لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نقصانی نقصانے پکسن تحریک انصاف کو اس کو چاہیے کہ درمیان کا راستہ نکالے کسی کا بیٹھے بات کرے سیٹل کرے چیزوں کو اس میں دو محقب ہیں ایک تو میرا پرسل ذاتی محقب ہے اور ایک پھر میں پارٹی کا محقب ہے دیکھیں جو میرا ذاتی محقب ہے وہ کہ میں اس وقت ایکٹیو نہیں ہوں پائلٹیکس میں کہ نہیں بلکل بھی نہیں دیکھیں میں نے پہلے دن سورے میڈیا کے سامنے قرآن پاک آت میں لے کے میں نے کہا میں دیکھیں میں تو سہا سب سے نہیں ہوں لیکن میں اپنی طرف سے اپنی فیملی دوسری والدہ صاحبہ میری نائنٹی پلاس ہیں انہوں نے قرآن پاک پہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ حاجی صاحب کا رابطہ نہیں ہے مطلب یہ جو وہ وہ مسنگ ہو گئے ہیں اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم تو عام شہری ہیں اب میں یہ کہوں یا بڑک ماروں یا ایرو میں بنتا ہوں جی میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یا میں دم کی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں دیکھیں لڑائی کے لیے بھی جو طاقت ہونی کیا یہ آپ کے پاس ایکول نہیں ہو تو کام از کام ٹین ٹوئنٹی پرسن اب دیکھیں بندوق ان کے پاس ہے حکومت ان کے پاس ہے سارا سرسوخ ان کے پاس ہے قانون ان کے پاس ہے مس کرنا کسی کو غائب کرنا مسنگ یو بھی ہے ان کی طاقت ہے اور پھر اتنی ارگنائز فورس ہے پورے ملک میں ہر جگہ کے اوپر ہے تو ان کے ساتھ ایک عام آدمی یا ایک ایمینے کیسے لڑائی کر سکتا ہے یا میں چوزر اجاز میں کہوں کہ جی میں یہ کر دوں گا نہیں بالکل نہیں میں آپ کے ساتھ فلی اتفاق کرتا ہوں اور جو اگر میری کوئی بات سن رہے ہیں تو میں ان کو بھی کہتا ہوں دیکھیں ہم تو کبھی بھی اس حق میں نہیں ہیں کہ بھئی سٹیٹ تو دور کی بات ہے کہ پولیس کے ساتھ بھی ہم کوئی لڑائی کریں ہم ہم کیا ہم ہماری اگزارہ یہ ہے ہماری روکیسٹ یہ ہے کہ آپ کوٹ میں ہمیں بلائیں ہم اپنا موقع دیتے ہیں جاج صاحب سمجھتے ہیں کہ قصور باہر ہیں چلیں جو سزا بنتی ہے ہمیں دے دے ہم معافی مانگ لیں گے اگر ہم نے جرم کیا لیکن یہ غائب کرنا یہ نئی روایت آئی ہے سٹنگ ایم این ایک کو پہلے ہم نے سنتے تھے چلیں صاحب ایمانداری سے بات کر رہا ہوں میں دل پہ آت رہا ہوں میں سنتے تھے تو ہم کہتے ہیں یہ دہشتگرد ہیں بلوچ جو ہے یہ دیکھ آج مجھے پتا چلا جب میرا بھائی ہوا نا کہ بھائی کیا دھرد ہوتا ہے کیا دوک ہوتا ہے نہیں تو ہم پجابیوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے غائب یا لا پتا افراج یا کس طرح ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے آپ کا پہلا سوال تھا کہ آجی صاحب شاید غائب ہو گئے ہوں مطلب جو شاید پوائنٹ ون ون پٹسنٹ چلیں صاحب اس میں یہ ہے نا کہ ان کے اوپر کیس کوئی نہیں ہے اب ریکارڈ یا تو گورنمنٹ کہہ جی یہ کیسز ہیں ان کے اوپر تو ان کو در تھا کیس میں سزا ہو جائے گی اس میں سزا ہو جائے ان نے بندہ قتل کیا ہے ان نے چوری کیا ہے یہ ہے ایک تین لاکھ کا کیس تھا وہ بھی جیسے میں نے ساری تفصیل بتا دی اچھا دوسری بات ہی ہے ایک اب جب کوئی کوئی ملزم ہوتا ہے کوئی تو جیس صاحب پوچھیں کہ اس کا ریکارڈ لے کیا ہو اب ساٹھ سال عمر ہے آج صاحب کی پہلے بھی تو کہیں باغے ہوں گے پلیس سے یا کسی کو دمکی دی ہوگی کسی کے اوپر ایسے تنی ہو گیا ان کو اتنی لمبا سیاسی کیریر ہے تو اللہ کا شکر ہے میں دعوے سے کہتا ہوں فخر سے اللہ کے فضل سے کہ پورے منڈی باؤدین میں جا ہم سیاست ایک بندے کے ساتھ بھی ہماری دشمنی نہیں ہے یقین کرے کیونکہ ہم پر امن اور عزت کی اور وقار کی اور آجزی کی سیاست کرتے ہیں اور یہ سیاست میں نے متعارف کرائی ہے ہمارے خلاف لوگ کرتے ہیں جو کوئی سختی کرتا ہے ہم اس کو پیار سے جواب دیتے ہیں اچھا نو بھائی کا کیس تو نہیں ہے کوئی آج صاحب کے اوپر نہیں ہے چلے میری درخواست ہے آج صاحب کے کسی کے اوپر نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں وہ کوئی بھی نہیں ہے صرف یہ کیسز ہے کہ جی آپ نے جلسہ کیا جب وہ یہ تھا اس دن جلسہ منڈی میں جلسہ ہوا یہ ہو ٹھیک ہے وہ اس طرح کے دفعہ چتالی کی اخلاف ارضی کی وہ اس طرح کے کیسز تھے وہ سارے ان میں پروگرام کا آخری حصہ ہے اگر کوئی اپین کرنا چاہیں آپ پولیس سے آئی جی پولیس سے کسی پولیس سے جی بالکل میری دست بستہ ریکویسٹ ہے تمام اداروں سے کہ جو بھی قانون کے مطابق ہو اگر کوئی قانون کسی چیز کی اجازت دیتا ہے اس کے اوپر عمل کریں ہمیں یہ گائب نہ کریں آپ ہمیں کوٹ کے اندر لے جائیں جو بھی آپ کریں اور ہماری درخواست دیا ہے ہماری پوری فیملی کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم پر امن اور قانون کا اترام کرنے والی شہری نہ تو ہم باگنے والے ہیں نہ کوئی یہ ہے نہ ہی کو ہم کوئی تیس مارخہ ہم یہ کر دیں گے جلا دیں گے گرا دیں گے یہ ہمارے پاس راز ہے اگل دیں گے یہ جیسے دمکیاں ہوتی ہیں بلکل نہیں ہم بلکل سیدھی بات سچی بات اور جو کہتے ہیں نا اللہ کو حضر ناظر جان کے امانداری کی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پر امن زندگی گزاریں پر امن سیاست کریں اور اگر کوئی پارٹی بھی یا کوئی اور گروہ یا کوئی اگر کوئی گولی کی سیاست کرے تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں ہم گولی کی سیاست نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کی سیاست ہو عزت کی سیاست ہو بس یہی پیغام ہے میرا خیال ہے کہ شاید اپنے بھائی کے لیے آپ سیٹ چھوڑنے کے بھی تیار آ رہے ہیں کہ ہم باپ کہتے ہیں سیاست سے بھی نکلو نہیں وہ تو دیکھیں سیٹ میری سیٹ تو آجی صاحب کی ہے لیکن وہ بات جو کسی کی ہے تو نہ ہی ہم مطلب اس کی دیکھیں شریف آدمی آجیز آدمی زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس والے سے کبھی نہیں میرا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے میں کاف میں تھا تو مشرف سے ایون چوڑی پرویس صاحب سے لڑائی ہوگی میں دوسری جگہ ہوا میں ازاد جیتا لیکن تو میں نون میں شامل ہوا میری میاں صاحب سے لڑائی ہوگی تو میں پہلے میں نے سیٹ چوڑی صاحب میں نے قومی سیمبلی سے ریزائن کیا دیکھیں میں اس طرح نہیں آگے میں ریزائن کر کے تو پی ٹی آئی جائن کی تو ہم نے سب کچھ جو ہے لیکن میں نے بھی عزت بکار کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو دم کی دی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کی مہربانی آپ قانون پر عمل کریں بلکہ صاحب آپ کا بہت شکریہ خواست آپ نے دعا کریں کہ امتیار صاحب اپنے گھر واپس